بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی کہانی ہمیں ایک گاؤں کی لڑکی نے بھیجی ہے جب ہم نے یہ کہانی پڑی تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا اور پھر اس لڑکی سے فون پر جب بات کی تو پتہ چلا کہ بلکل سچی کہانی ہے اب آپ کے سامنے یہ کہانی ہم لے کر آئے ہیں آپ ہی بتائیں کہ اس لڑکی کی کہانی سن کر آپ کو کیسا لگا آئیے یہ کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں میرا نام مریم ہے اور میں ایک چھوٹ اسے گاؤں کی رہنے والی ہوں جہاں ہر صبح کا آغاز پر سکون ہوتا تھا دہات کی زندگی اپنی ہی ایک الگ رنگ میں رنگی ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں بھی ایسی ہی زندگی تھی جہاں کھیٹوں میں کام کرنے والی کسان اور گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اپنی زندگی کی روزمرہ کی مصروفیات میں مصروف رہتی تھی مجھے اپنے گاؤں سے بہت پیار تھا حالانکہ یہاں پر کچھ معاملات ایسی بھی تھے جو ہماری سمجھ سے باہر تھے لیکن اس وقت ہماری ایسی عمر نہیں تھی کہ ان باتوں کو ہم بھی اثر پڑتا اس لیے ہم اپنی زندگی میں خوش رہتے تھے میرے بچپن کی یادیں زیادہ تر اسی گاؤں سے واپستہ ہیں جہاں ہم کھیلتے کودتے ہستے مسکراتے جوان ہوئے تھے یہ تب کی بات ہے جب میری عمر زیادہ نہیں تھی اور مجھے سیپ کھانے کا بہت شوق تھا میری عادت تھی کہ جب میرے ہاتھ میں کوئی کھانے والی چیز ہوتی تو میں باہر نکل جاتی اور کھومتے پھرتے ہوئے اسے کھاتی تھی آج بھی یہی سب کر رہی تھی جب چلتے چلتے قبرستان چلی گئے یہ وہی قبرستان تھا جہاں بچپن میں کھیلتے تھے اور ساتھ ایک دربار بھی تھا جہاں پہ تھنڈے پانی کا کھوان بھی تھا ہم لوگ دپہر کے کھر سے نکل جاتے اپنی سہیلیں اور دوستوں کو جمع کر لیتے اور قبرستان جاتے دربار میں پھرتے وہاں پہ کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز مل جاتی تو وہ بھی کھان لیتے کھوانے سے تھنڈا تھنڈا پانی نکال کے پینے درنے لگتا تھا میں ابھی وہاں جا کر بیٹھ گئی جب مجھے دور سے ایک قبر نظر آئی اور میں اس کے پاس چلی گئی اور میں جانتی تھی کہ یہ کس کی قبر ہے اس لئے اب تو مجھے بلکل بھی درنے لگ رہا تھا مگر اچانک سے جو میرے کانوں نے سنا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں وہاں سے واپس آگئی اور گھر آتے تک میری طبیعت خراب تھی یہاں تک کہ مجھے تیز بخار ہو گیا اور میں دو تین دن تک بخار میں پڑی تھی سب لوگ پریشان ہو گئے کہ مجھے کیا ہو گیا جب میں اپنے ہوشوں حواس میں آئی اور میں نے یہ بات بتائی تو سب حیران تھی وہ قبر کس کی تھی یہ تو سب ہی جانتے تھے اس پر سکون اور خوشحال گاؤں میں ایک شخصیت ایسی تھی جس کا ذکر آہستہ آہستہ لوگوں کے زبانوں پر آنے لگا وہ تھی زینب زینب ایک بڑی عورت تھی جو گاؤں میں اکیلی رہتی تھی وہ ہر وقت دعائیں پڑتی وہ تھی زینب زینب ایک بڑی عورت تھی جو گاؤں میں اکیلی رہتی تھی وہ ہر وقت دعائیں پڑتی ذکر کرتی اور قرآن پا کے تلاوت میں مشغول رہتی تھی جب بھی کوئی اس کے گھر کی پاس سے گزرتا تو اس کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی اور لوگ دل میں سوچتے کہ شاید وہ ایک بہت نیک اور عبادت کو زارارت ہے اس کا ایک ہی بیٹا بیٹھا جو پورے گاؤں میں بدنام تھا اس قدر بدنام تھا کہ وہ جس کلی میں کھڑا ہوتا تو لڑگیاں وہاں سے راستہ بدل لیتی تھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ زینب کا بیٹا نہیں ہے ایسے ہی بات بنائی ہوئی ہے لیکن وہ اسی کے گھر میں رہتا تھا وہ اسی گھر میں زیادہ دکھائیں نہیں دیتا تھا اور پورا دن تو وہ ادھر ادھر ہی پھیرتا رہتا تھا اس لئے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے اس نے گاؤں کے ایک لڑگی کو چھیڑا تھا جس کے بعد سے وہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ برا آدمی ہے اس کی ماں اس کو بہت سمجھاتی تھی لیکن ماں باپ بھی ماں باپ ہو وہ اپنی اولاد کی بری تربیت نہیں کرتا اسے برا انسان نہیں بنانا چاہتا لیکن اچھی تربیت کے باوجود بھی کچھ لوگ برے بن جاتے ہیں اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا زینب کا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھا کچھ لوگ کہتے تھے کہ دنیا میں تو ہیں لیکن ان میں الہی تکی ہو گئی ہے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے زندگی میں تو بہت مسئلے تھے شوہر ساتھ نہیں تھا اکیلی عورت تھی بیٹا کسی کام کا نہیں تھا بلکہ اسے بدنام کروا کے رکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی زینب کا چہرہ ہمیشہ ایک عجیب سکون سے لبریز ہوتا وہ بہت کم لوگوں سے بات کرتی تھی لیکن جب بھی بات کرتی تو اس کی آواز بھی نرمی اور محبت محسوس ہوتی اسے دنیاوی چیزوں سے کوئی رقبت نہیں تھی وہ بس اپنے قرآن نماز اور ذکر میں مگن رہتی لوگ اسے اپنے بچوں کو دم وغیرہ کرواتے اور عجیب بات یہ ہے کہ جس بچے کو بھی وہ دم کرتی وہ بچہ بلکل ٹھیک ہو جاتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تھا میرے بھائی کی بیٹی جو صرف ایک سال کی تھی کہ مچھر کاٹنے کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا ہم بڑے پریشان ہو گئے ڈاکٹر کے پاس لے گئے لیکن بخار ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا دوائیں بھی دے دیتے پھر بھی نہیں جب سینب گلی میں سے گزر رہی تھی شاید اپنے لئے تھوڑا دودھ لے کے جا رہی تھی تو میری ماں نے اسے روک لیا اور کہا کہ وہ ذرا آلیہ کو دم کر دو گی تو وہ فوراں گھر کے اندر آ گئے اور اس نے چھوٹی کو دم کیا جب وہ دم کر رہی تھی تو میری بھاوی کہہ رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے شہر تک لے گئے ابھی تک آرام نہیں آیا دم سے کیا آرام آئے گا میری ماں نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا شفاہ دینے والی ذات تو الگل ٹھیک ہو گئے ہس نے مسکرانے لگی اور اس نے کھانا بکھا لیا اور ساری رات سکون سے سوئی اور بخار بھی اتر گیا سب گاؤں والی اس کی عزت کرتے تھے پھر ایک دن ایسا آیا جس ان گاؤں کی فضا مکمل طور پر بدل گئی زینب کا انتقال ہو گیا وہ ایک رات خاموشی سے دنیا سے چلی گئے کوئی بیماری نہیں تھی کوئی تکلیف نہیں تھی پس ایک رات وہ سوئی اور پھر نہ جا کی جب صبح گاؤں کی عورتوں نے اسے آواز دی تو وہ چپ چاپ اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائی گئے اس کی موت کی خبر پورے گاؤں میں چنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے ہر شخص حیران تھا کہ زینب جو ہمیشہ خدا کی عبادت میں لگی رہتی تھی اتنی خاموشی سے دنیا چھوڑ گئی گاؤں کی عورتوں نے اسے گسل دیا اور جنازے کا انتظام کیا زینب کی جنازے میں پورے گاؤں نے شرکت کی ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک نیک عورت تھی لیکن اس کی موت کے بعد جو ہونے والا تھا اس کے پورے گاؤں نے شرکت کی ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک نیک عورت تھی لیکن اس کی موت کے بعد جو ہونے والا تھا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا زینب کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا گیا اس کی قبر پر دعا کی گئی اور لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن یہ موت معمول کی نہ تھی زینب کی زندگی کا ایک اور پہلو ابھی باقی تھا جو گاؤں والوں کو حیران اور خوف زدہ کرنے والا تھا اس بات کو کافی وقت گزر گیا اور کافی مہینے گزر گئے میں بھی سکول سے کالج جانے لگی زینب کی دفن ہونے کے چند ماہ کے بعد گاؤں میں ایک عجیب سی بات ہونے لگی ایک دن کچھ گاؤں کی لوگ قبرستان سے گزرتے ہوئے رک گئے انہیں زینب کی قبر سے آتی تھی آواز سنے دی تھی جب پہلے آدمی نے یہ بات بتائی تو کسی نے اس پہ یقین نہیں کیا اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہے رہے ہو قبر میں سے آوازیں آتی ہیں کیسی آوازیں آتی ہیں ہاں رات کا وقت تھا اور میں شارٹ کٹ لینے کے لیے قبرستان سے گزرا تھا لیکن اتنا تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ قبر زینب کی ہی تھی یہ بات بھی بڑی عجیب تھی اور عجیب باتیں گاؤں میں جلدی پھیل جاتی ہیں کیونکہ گاؤں کی لوگوں کے پاس کرنی کو اور کچھ ہوتا نہیں انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتوں سے ہی کام چلاتے ہیں ہمارے گاؤں میں کچھ گھروں میں ٹی وی وغیرہ تو تھا لیکن ابھی تک یہاں کیبل نہیں پہنچی تھی پھر آپ کو اندازہ لگائیں کہ ٹی وی پر لوگ کیا ہی دیکھتے ہوں گے یہ خبر گاؤں میں پھیلنے لگی کہ زینب کی قبر سے آوازیں آتی ہیں اب جو بھی آوازیں سنتا تھا وہ پریشان اور ڈرہ ہوا نظر آتا تھا وہاں سے لوگوں نے گزرنا چھوڑ دیا جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے گاؤں کو قبرستان کوئی ایسا قبرستان نہیں تھا کہ جیسے قبرستان میں سے کوئی گزرتا ہی نہیں اور لوگ ڈرتے ہیں کہ قبرستان کے ساتھ دربار تھا وہاں پہ آنا چاہ نہ رہتا تھا دربار میں ہر ٹائم مالوی صاحب ہوتی تھے اور اب انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا ودرسہ بھی بنا لیا تھا کہ بچے یہاں پر آئیں اور ان سے آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کریں تو پھر ایسی جگہ کن جانا بات تو نہ ہوئی جہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو ایک دفعہ تو ایک آتنی اس گاؤں میں آیا جو شہر سے پڑھ کے آیا تھا تھا تو اسی گاؤں کا لیکن پڑھا لکھا تھا سب لوگ اس کو بہت عزت دے رہے تھے کہ ایم اے کر کے آیا ہے اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ دربیش آ گیا وہ کہیں قبرستان میں اپنے پرانے رشتہ داروں کی قبر پر گیا اور اس نے کہا کہ ایک قبر تھی جس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی جب یہ بات آ کے اس نے مسجد میں بتائی تو وہاں پر میرا بھائی بھی موجود تھا اور ہمیں یہ قصہ ہمارے بھائی نے ہی سنایا وہ سنا رہا تھا اور اب اس کی زبانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ وہاں سے گزرے تھے ان کی بات کو اگر سمجھا جاتا تو اس آدمی کی بات تو سب لوگ بہت غور سے سن رہے تھے کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ یہ پڑھا لکھا ہے اور سمجھتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولے گا اس کا کہنا تھا کہ آواز بہت زیادہ ساف تھی اور میں نے اپنے دونوں گانوں سے سنا تھا مینا تو کسی نشے میں تھا اور نہ ہی پریشان تھا نہ ہی کچھ اور سوچ رہا تھا اب سب لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ آواز ساف تو تھی لیکن یہ تو بتاؤ کہ آواز تھی کیا تب اس نے ہمیں بتایا کہ کیا مانچ رہے اس نے کہا کہ یہ آواز بلکل ساف تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہی ان کا فہم ہے یا ہو سکتا ہے کہ کہیں دور سے کسی کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوں لیکن جب روزانہ یہ آوازیں سنائی دینے لگی تو لوگوں میں بیچینی پھیلنے لگی اور تیک دوسرے سے باتیں کرنے لگی مردوں نے اس معاملے کو سنجید کی سے لینا شروع کرتی اور بچے تو قبرستان کے قریب سے گزرنے ہی ڈرنے لگے لوگوں کا کہنا تھا کہ سات مدرسہ ہے تو شاید وہاں سے آوازیں آتے ہوں لیکن مولوی صاحب نے بتایا کہ ابھی ہم لوگوں نے اس طرح کا کوئی معاملہ شروع ہی نہیں کیا کہ بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں اور اب اس معاملے کے بعد تو لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں پر پھیجنا ہی چھوڑ دیا تھا مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ آپ لوگ وہم نہیں کریں مدرسہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ گاؤں کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آ جائیں اور اب آپ سب لوگ ڈر گئے ہیں لیکن ڈر ایسی چیز ہے جس کا تعلق عمر کے کسی خاص حصے سے نہیں ہے انسان جس بھی عمر میں ہو وہ ایسی بات سے ڈر ہی جاتا ہے میرے والد نے بھی ان آوازوں کی بارے میں سنا وہ ایک نیک دل انسان تھے اور ہر بات کو خدا کی طرف منصوب کر دیتے لیکن جب انہوں نے خود اپنے کانوں سے زینب کی قبر سے آنے والی تلاوت کی آواز سنی تو وہ بھی چوانک ہے گاؤں میں خوف اور تجسس چوانک ہے گاؤں میں خوف اور تجسس کا عالم تھا لوگ سمجھنے سے کاثر تھے کہ آخر یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں کیا زینب کی روح زندہ ہے کیا یہ کوئی موجزہ ہے یا پھر کوئی اور راز پوشیدہ ہے گاؤں کے ہر شخص کے دل میں یہی سوالات کرتش کرنے لگے ہانا وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتی تو پھر آپ اپنے حساب سے ہی کوئی نہ کوئی کہانی بنا لیتے ہیں جن سوالوں کے جواب وقت کے پاس نہیں ہوتی ان سوالوں کے جواب ہر دوسرے آدمی کے پاس ہوتی ہیں اور ہمارے کاؤں کے لوگ تو ویسے ہی سارے تھے ان کو تو وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے ہوتا تھا اب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو زینب بہت بڑی گناہگار عورت تھی اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب نے کہا کہ گناہگار عورت کے قبر سے قرآن مجید کی دلاوت کی آواز کیوں آئے کی تو لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس ساری زندگی نیک کام نہ کر اکل میں نہیں سمات تھی لیکن اکل میں کچھ سمائے اس کے لیے آپ کے پاس اکل بھی تو ہونی چاہیے ہر گاؤں میں لوگوں کے پاس کہاں اکل تھی اسے گاؤں کے لوگوں کی اکل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ جو امیر امیر لوگ ہوتے ہیں نا جو گاؤں سے نکل کے شہر چلے جاتے ہیں اور پھر بڑے بڑے کھروں میں رہتے ہیں جہاں پہ نہ تو مٹی ہوتی ہے اور نہ کوئی گائے ہوتی ہے نہ گاؤں جیسا ماحول ہوتا ہے تو پھر ان کو بعد میں گاؤں اچھا لگنے لگتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فارم ہاؤس بنانا ہے اسی طرح اس گاؤں کا بھی ایک امیر خاندان تھا جو پہلے تو یہاں سے یہ کہہ کے نکلا کہ گاؤں گندہ ہے یہاں بدبو ہے جانور ہے مچھر مکھیاں ہیں اور پھر باب نے وہی بدبو ان کو خوشبو لگنے لگی اور انہوں نے یہاں پر ایک فارم ہاؤس بنایا جس میں وہ چھٹیوں میں آیا کرتے تھے یہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی امیر تھے ان کے کچھ رشتیدار باہر کے ملک میں بھی ہوتے تھے وہ لوگ اس گاؤں میں آیا ہوئے تھے جب گاؤں کے کسی بندے نے کمے کے پاس ایک عجیب سی مخلوق کو دیکھا جس کے پورے جسم پہ پاہ لگے ہوئے تھے بڑے بڑے دانت تھے بڑی بڑی آنکھیں تھے اور وہ کمے کے پاس کھڑا ہوا تھا وہ آدمی تو ڈر کے مارے جیسے بےہوشی ہونے لگا اور اس طرح روز رات کو کوئی نہ کوئی اسے دیکھتا اور وہ گلیوں میں پھرتا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ڈراتا اور ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ابھی اس بات کو دو دن ہوئے تھے کہ مسجد میں اعلان ہو گیا کہ گاؤں میں کوئی مخلوق آئے ہوئے ہے جس کو پنجابی میں بلن کہتے ہیں بلن ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے جو عام انسان سے قدمے دو چار فٹونچی ہوتی ہے جس کے پورے جسم پہ بال ہی بال ہوتے ہیں اور ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں بلن کا مطلب موٹے ہونٹ والا کہتے ہیں کہ وہ جو جوڑے میں ہوتا ہے اور اس کی ایک بیوی بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو کھومانے کے لیے آتا ہے لوگوں نے تو اعلان کر دیا اور پانچ بجے دیا اور پانچ بجے کے بعد گاؤں میں سے کسی نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ آدم خور ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کو لے جاتا ہے جب اسے اپنی بیوی مل جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتا اور بیوی کو لے کے دریا کے اندر چلا جاتا ہے ہمارا گاؤں ابھی دریا کے کنارے پر ہی بزا ہوا تھا اس گاؤں کا نام بیربل شریف ہے اس لئے لوگوں کو یہ بات بڑی ہی سچی لگی لیکن کچھ دن کے بعد یہ معاملہ سامنے آ گیا وہ جو امیروں کا خاندان تھا وہ لوگ باہر کے ملک سے کوئی اس طرح کی وردی لے کر آئے تھے جسے ان میں سے ایک لڑکا پہن لیتا تھا اور لوگوں کو ڈر آ کے ہزتے تھے اور انہوں نے شگل بنایا ہوا تھا اور ان کے شگل کے پیچھے ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ گاؤں میں واقعی کوئی مخلوق آ گئی ہے لیکن اب اس معاملے پہ بہت زیادہ گواہیاں ملنی شروع ہو گئی تھی ایک دو لوگوں کی بات نہیں قبر بھی قبرستان میں ہی موجود تھی اس عورت کے بارے میں لوگوں کو ٹھیک سے کچھ پتہ بھی نہیں تھا اس کا بیٹا بھی غائی تھا اور شوہر کہا تھا مر گیا یا زندہ تھا چھوڑ گیا یا ساتھ رہتا تھا کچھ پتہ نہیں تھا پھر زینب کی موت بھی تو عجیب سے طریقے سے ہوئی تھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر وہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ مولوی صاحب سے مشورہ کیا جائے مولوی صاحب گاؤں میں مذہبی اور روحانی رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے وہ ہمیشہ قرآن کی روشنی میں مسائل کا حل نکالتے ہر لوگوں کی روحانی رہنمائی کرتے تھے مولوی صاحب نے جب اس واقعے کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ دعا اور توجہ کا حامل ہے مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ یہ کوئی آسمائش یا موجزہ ہو سکتا ہے اور وہ اس معاملے کو خدا کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کریں گے اگلے دن مولوی صاحب زینب کی قبر کے قریب پیٹ گئے انہوں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی اور خدا سے دعا کی کہ وہ انہیں اس راز کی حقیقت سے روشنہ اس کروائے مولوی صاحب نے کہا کہ جب تک میں وہاں پر جا کر عمل کر رہا ہوں کوئی دوسرا آدمی وہاں پر نہیں جائے گا لیکن تجسس کا کیڑا سب سے زیادہ میرے اندرے تھا میں اس وقت عمر کے اس حصے میں تھی جب مجھے یہ ساری باتیں بہت عجیب لگتی تھی خوفناک والی پڑتی تھی اور کہانیوں میں بھی اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ قبر کے اندر سے کوئی باہر نکل آیا اور جب ہمارے گاؤں میں ہی ایک ایسی حرکت ہو رہی تھی تو میں کیوں نہ وہاں جاتی ابھی تک میں نے صرف ایک دفعہ ہی آواز سنی تھی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ شاید وہ خود ہی تلاوت کر رہی ہے اور لوگ بھی یہ بات کرتی تھے تو پھر سوچا کہ اگر وہ تلاوت کر سکتی ہے تو پھر بات کا جواب بھی تو دے سکتی ہے میری سہیلیوں کے ساتھ میری شرط لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ تم اگر وہاں پر جاؤ دو بات ہے میں نے کہا کہ میں پہلی بھی گئی تھی میں اس دن سے جا رہی تھی میرے ہاتھ میں اس سیب تھا اور میں نے خود آواز سنی تھی لیکن میری سہیلیوں نے کہا کہ وہ تو پرانی بات ہے اور تم اس دن اکیلی تھی ہمیں کیا پتہ تم گئی تھی یا نہیں گئی تھی ایسے ہی کہہ رہی ہو تم ہمارے سامنے جاؤ تو ہم مانتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کونسی بات ہے اور ویسے بھی زینب خالہ بہت اچھی عورت تھی اور مجھے اچھی طرح جانتی تھی میں ان کے گھر اکثر کوئی نہ کوئی چیز دینے کے لیے جاتی تھی میری ماں نے جب بھی کچھ اچھا پکانا ہوتا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ جا کے زینب کو ضرور دے کے آو وہ اکیلی رہتی ہے یعنی کہ جب ہم حلوہ یا زردہ یا مطنجن وغیرہ بناتے تھے تو ان کے لیے ضرور بھیجتی تھی میری سہیلیوں نے کہا کہ ہاں پر اس ٹائم وہ زندہ تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے میری دوست نے ایسی بات کہی تو مجھے تھوڑا سا ڈر تو لگا کیونکہ ظاہر ہے بات تو عجیب ہی تھی اور اس وقت ہی ہمارے گاؤں کو ایک عجیب ساماملہ تھا اور پھر جب مولوی صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک میں عمل کر رہا ہوں کوئی وہاں پہ نہ جائے تو ایسی میں وہاں پر جانا ایک بہت حمد کا کام تھا اور میں یہ کام کرنے کو تیار ہو گئی میری دوستوں نے مجھے کہا کہ اگر تم یہ کام کر لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے پھر لگ گئی شرط تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگ گئی ان کا کہنا تھا کہ ہم باہر کھڑے ہوں گے یعنی کہ اس جگہ جہاں سے بس تمہیں دیکھ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ تم قبر پہ گئی ہو لیکن آگے تم نہیں جانا ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جلتی جلتی آگے پڑ گئی اور میں حیران تھی کہ آج مجھے در لگ رہا تھا کیونکہ اس دن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن آج مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور جب تلاوت کی آوازیں آتی تھی اور ہم اسی وقت پہ آئے تھے یہ وہی وقت تھا جسے گاؤں والے زوال کا وقت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے بلکہ کھانا کھا کے سو جانا چاہیے قبر کی پاس پہنچ گئی اور اب مجھے بہت در لگنے لگا میں نے کہا زینم خالہ میں ہوں مریم آپ مجھے تو جانتی ہے نا دیکھیں وہ باہر میری دوستے کھڑی ہیں میں نے ان کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ آپ آج قرآن کی تلاوت نہیں کرنا کیونکہ اگر میں ڈر گئی تو میری چیخیں ان تک جائیں گی اور پھر اس کے بعد وہ مجھے کبھی بھی بہادر نہیں سمجھیں گی میں بری انسان نہیں ہوں بس مجھے پہت زیادہ تجسس ہے میں کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی اور میری دوست مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ باتیں کس سے کر رہی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ دس پندرہ منٹ وہیں پہ گزارنے ہوں گے تب ہمیں یقین آئے گا میں نے دس پندرہ منٹ گزارے اور کوئی آواز نہیں آئی پر جیسے ہی میں وہاں سے جانے لگی اچانک سے اچانک سے وہ آواز سنائی تھی میری تو پیروں میں جیسے پاؤں کے جگہ پہیے لگ گئے اور میں ایسی تیز رفتاری سے بھاگی اور چلائی کہ میں جب بھاگ کر اپنی سہیلیوں کے پاس آئی تو وہ بھی بھاگنے میں مصروف ہو گئے اور ہم لوگ وہاں سے بھاگتے بھاگتے ہی میں ان گلی ٹکا گئے وہاں پہ ہمیں ایک بڑی عورت نے دیکھ لیا اور اگر اسے بتاتے کہ ہم لوگوں نے آواز سنی ہے تو وہ کہتی کہ گئی کیا لینے تھی تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہم نے کہا کہ وہ ہمارے پیچھے ایک بھاگل کتہ لگ گیا تھا اس نے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں اور پھر ہم لوگ وہاں سے چلے گئے میری دوستوں کو اس کے بعد یقین ہو گیا کہ میں واقعی وہاں در ہوں لیکن میں حرام تھی کہ کیسے قبر کے اندر سے تھا میں نے تو یہ آواز دو دفعہ سنی تھی رات کو اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا تو پہلے تو میری ماں غصہ ہوئی پھر کہنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسے تھے کہ کل ان کا عمل پورا ہو جائے گا اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے میری ماں نے جب کہا کہ اس کے پیچھے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ قدرت کے خلاف ہے اور جو چیزیں قدرت کے خلاف ہوتی ہیں وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہیں بات تو ان کی بلکل ٹھیک تھی یہ سب کچھ قدرت کے خلاف تھا میری ماں نے کہا کہ اس گاؤں میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اب تیری شادی ہوگی تو تجھے پتہ چلے گا یہ بات سنکے میں حران ہوئی میں نے کہا کہ کیا مطلب میری شادی ہوگی تو مجھے پتہ چلے گا میری ماں نے کہا کہ اس گاؤں میں جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو پھر اس کی شادی کروا دی جاتی ہے میں نے کہا تو اس میں برا کیا ہے میری ماں نے کہا کہ اس میں برا یہ ہے کہ اس وقت اگر اس گاؤں میں کوئی ایسا آدمی ہو جو یا تو عمر میں بڑا ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو اور یا پھر اس کی بیوی اس دنیا سے گئی ہو تو کواری لڑکی کی شادی ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو اور یا پھر اس کی بیوی اس دنیا سے گئی ہو تو کواری لڑکی کی شادی پہلے اس سے کروائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ وہ اس معاشرے میں زیادہ وقت گزار چکا ہے اور جب پیچھے تیری کزن کی شادی ہوئی تو پورے گاؤں میں ایسا کوئی بھی آدمی نہیں تھا اسی لیے سب لوگ خوش تھے اور خوشیاں منا رہے تھے لیکن اب اس گاؤں میں ایک ایسا آدمی ہے پھر وہ ہماری پچھلی گلی میں ہی رہتا ہے تیری شادی ہونے میں چار پانچ مہینے ہی باقی ہیں تب تک اگر اس کی کہیں اور شادی نہیں ہوئی تو پھر تیری شادی اس کے ساتھ ہوگی میں نے یہ خبر کیا سنی میں تو حیران رہ گئی میں نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا میری ماں نے کہا کہ پہلے بتا دینے سے بھی یہ سب کچھ بدلنا نہیں تھا ایسا ہی رہنا تھا اب تو دعا کر کہ اس کو چار پانچ مہینے میں کوئی عورت مل جائے اور تیری اس کے ساتھ شادی نہ ہی ملے وہ آدمی برا نہیں اس کی پہلی بیوی بھی اس دنیا سے جلدی جلدی چلی گئی اسے کوئی بیماری ہو گئی تھی اگر تو اٹھارہ سال کی یہ ہوگی تو شاید وہ اٹھائیس سال کا ہوگا دس سال کا فرق تجھے زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن اٹھائیس سال کا مرد جوان ہی ہوتا ہے پر پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ تیری شادی ایسے آدمی سے ہو جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دو سال گزارے ہیں میں نے کہا کہ میں بھی اسے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی میری ماں نے کہا کہ بس اب تو دعا کر کی تیرے حق میں سب کچھ بہتر ہو جائے نہیں تو معاملات بڑے سخت خراب ہو سکتے ہیں میں بہت پریشان ہو گئی کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو اور آپ کسی اللہ والے سے دعا کروائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس پورے گاؤں میں سب سے اللہ والی تو زینبی تھی اگر وہ میرے حق میں دعا کرتی تو شاید میری زندگی میں بھی کوئی آسانی آ جاتی لیکن وہ پہلے ہی دنیا سے چلے گئے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا نا کہ اس گاؤں میں ایسی کچھ رواج اور رسمیں ہیں جن کا اثر جوان لوگوں پر پڑتا ہے لیکن ہمیں اس وقت پرواہ نہیں تھی پر اب میں بھی تو جوان ہو رہی تھی میری بھی شادی کی عمر تھی اور اب مجھ پر بھی اثر پڑتا تھا اس گاؤں میں کوئی بھی اپنی پسند سے شادی تو کر نہیں سکتا تھا یہ تو ہوئی نہیں سکتا تھا لیکن آپ کو کوئی اچھا سیدھا سادھا مرد مل جائے تو یہ بھی بڑی بات تھی اور یہاں پر میرے لئے مسئیبت کھڑی ہو گئی اسی لئے میرے بابا بھی پریشان تھی اور میری ماں بھی آج کل بڑی زیادہ پریشان تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید گاؤں میں جو بات اڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے میری ماں نے کہا کہ کسی کی قبر سے قرآن پاکی دلاوت کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی اس سے ہمیں کیا لیکن ہمیں تو تیری فکر ہے ایک تو پہلے ہی تیرے سر پہ مسئیبت ناچ رہی ہے اوپر سے تو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے جب مولوی صاحب نے کہا کہ وہاں کسی نے نہیں جانا تو پھر تو کیوں گئی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی عمل کر رہے ہوں کسی ہوائی چیز کا سایہ ہو کوئی چکر ہو تیرے پہ وہ سایہ پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا تیرے سر پہ تو ویسے ہی اتنی بڑی مسئیبت ہے میں بڑی پریشان ہو گئی میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا یہ سب کچھ میری دوستوں کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا اور اب میں کیا کروں کہ دوبارہ جا کر معافی مانگو تو میری ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ ایک دفعہ جانے سے ہی تو تجھے منع گیا ہے اب تو دوبارہ جانے کی باتیں کر رہی ہے تیری اکل نہ تھکانے آ جائے گی اگر تیری شادی اس آدمی سے ہو گئی کیونکہ بات صرف اتنی نہیں ہے میری ماں نے جب ایسا کہا تو میں اور حیران ہو گئی میں نے کہا کہ کیا بات ہے تو میری ماں نے کہا کہ ان کا گھر بہت بڑا ہے اور وہاں پہ بارہ تیرا لوگ ہیں اور نوکر رکھنے کا اس کو بتا رہی ہیں کہ اتنی ساری مصیبتیں میرے سر پہ ہیں پہلے بتایا ہوتا تو میں اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتی میں بڑی پریشان ہو گئی میری ماں بھی پریشان تھی وہ تو رونے ہی لگ گئی میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جانتی تھی کہ معاملات خراب تھے کئی دن تک مولوی صاحب نے زینب کی قبر پر جا کر دعائیں پڑی لیکن حیرت انگیز طور پر آوازیں آنا نہیں بند ہوئیں لوگ حیران تھے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ زینب کی نیک روح کی کرامت ہو سکتی ہے جو مرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے مولوی صاحب کی دعاوں اور یقین دہانے کے باوجود گاؤں کے کچھ نوجوان اس راز کی حقیقت جانا جاتے تھے وہ سوچتے تھے کہ اس معاملے کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہیے تجسس کے مارے نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے وقت قبرستان جائیں گے اور خود جا کر دیکھیں گے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بات انہوں نے سب کے سامنے یہ بات انہوں نے سب کے سامنے نہیں کی تھی مولوی صاحب نے اتنا کہہ کے بات ختم کر دی کہ اگر آوازیں آتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کی ہی آتی ہیں تو اس میں برا کیا ہے لیکن لوگوں کو تو اب راز جاننا تھا اور یہ راز اور کس طریقے سے جانا جا سکتا تھا مجھے میرے بھائی نے بتایا تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس طرح کا پلین بنا لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ مولوی صاحب کی گرف سے باہر ہے اسی لیے انہوں نے ہاتھ چھڑ لیے ہر بات ختم کرتی لیکن ہم لوگوں کو تو جانے کی ضرورت ہے مجھے نہیں جاننا چاہی تھا لیکن میرے اندر پہلے اتنا تجزز بھرا ہوا تھا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئی کیونکہ ان میں ایک دو میرے کزن بھی تھے اور میرا ایک بھائی بھی تھا وہ ایک سرد رات کا وقت تھا جب چاندنی رات نے گاؤں کو اپنے نور میں نیلایا ہوا تھا نوجوان آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف پڑھے ان گلاوت کی آواز سنی ان کے قدم تھم گئے اور وہ قبر کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے اور غور سے سننے لگے آواز بلکہ صاف تھی جیسے کوئی انسان زندہ ہو اور قبر کے اندر سے قرآن پڑھ رہا ہو نوجوانوں کے دل تیز تھڑکنے لگے لیکن وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اور قریب آگئے پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ قبر کے نیچے کچھ دیکھ رہا ہے جب انہوں نے قریب جا کر غور کیا تو انہیں قبر کے نیچے سے ہلکی سی روشنے نکلتی ہوئی نظر آئے یہ روشنی زینب کی قبر کے درمیان سے نکل رہی تھی اور اس روشنے کے ساتھ ساتھ دلاوت کی آوازیں بھی مسلسلہ رہی تھی کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ گاؤں کی ایک ادھیر عمر اور جو اکیلی رہتی تھی بس عبادت میں مصروف رہتی تھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا اب مرنے کے بعد پورے گاؤں کے لیے ایک پہلی بن گئی اور سب لوگ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی قبر کے ساتھ کیا راز پورے گاؤں کے لیے ایک پہلی بن گئی اور سب لوگ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی قبر کے ساتھ کیا راز منصوب ہے ایسی بہت سے لوگ تھے جو اسی گاؤں میں رہتی تھی لیکن شاید زینب کو جانتے بھی نہیں تھے اور اب ہر کوئی اسے جانتا تھا میرا زینب کے ساتھ معاملہ برا نہیں تھا سلام دعا بھی کرتی تھی جان پہچان بھی تھی کیونکہ وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی گاؤں کہنے کو تو گاؤں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا ایسی بات نہیں تھی کہ تین چار گلیوں پر مشتمل ہو اس گاؤں میں تیرہ یا بارہ محلے تھے اگلی صبحان اور جوانوں نے گاؤں کے بزرگوں اور مولوی صاحب کو اپنی رات کی مہم کے بارے میں بتایا ان کی باتوں نے گاؤں میں حلچل مچا دی اب یہ معاملہ صرف خوف یا تجسس کا نہیں رہا تھا بلکہ یہ ایک ایسا راز بن چکا تھا جسے ہر کوئی جاننا چاہتا تھا مولوی صاحب نے گاؤں کے تمام مردوں کو جمع کیا اور ایک اہم فیصلہ کیا انہوں نے آخری آوازیں اور روشنی کہاں سے آ رہی ہے کچھ لوگوں کو یہ خیال بہت عجیب لگا کیونکہ قبر کھولنا ایک سنگین معاملہ تھا ہر اس کا تعلق مرنے والے کی حرمت سے تھا لیکن خوف تجسس اور بے یقینے کی قیفیت نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ مولوی صاحب کی بات مانے لیکن پھر بھی جس کی قبر ہو اس کے رشتہ داروں سے تو اجازت لینی ہی چاہیے قبر کوئی شاہی کوئی ایسا کام نہیں جو معاشرے میں پہلی دفع ہو رہا ہو یہ پہلی بھی بہت سی مسئلہیتیں وجوہات کی وجہ سے ہو چکا ہے اور ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر کیونکہ زینب کا ایک بیٹا زندہ تھا اسی لئے اس سے اجازت لینا ضروری تھی سب کو پتا تھا کہ جب سے زینب اس دنیا سے گئی ہے اور تب سے اس کی حالت اور بھی زیادہ بری ہو گئی ہے پتہ نہیں پورا دن کہاں ہوتا ہے گاؤں میں تو کمی دکھائی دیتا تھا لیکن ایک دن نظر آکھ ہے اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو اس کا رد عمل عجیب سا تھا کہنے لگا کہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں کر لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں میری تو ماں تھی لیکن اس دنیا سے چلی گئی کون سا قبر کے اندر بیٹھی ہے سب لوگوں کو اس کا رویہ بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے لیکن بس ایسی ہی بات تھی ہمیں تو صرف اس سے اجازت چاہیے تھی جو مل چکی تھی ہم نے اس کو زیادہ تفصیل سے کچھ نہیں بتایا اور سب گاؤں والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کیونکہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے کبھی کسی کو روشنی دکھائی دیتی تو کبھی کسی کو آوازیں سنائی دیتی اب یہ جانا بے حد ضروری تھا کہ معاملہ تھا کیا اور اب سب گاؤں والے اس بات پر راضی ہو چکے تھے مجھے ابھی بھی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس کو اپنی انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ بنایا ہوا تھا لیکن جو بھی تھا سب لوگ تیار تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم وقت پر پہنچ جائیں اگلی صبح جب سورج کی پہلی کو روشن کیا تو گاؤں کے مرد قبرستان میں جمع ہو گئے عورتیں اور بچے دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے جبکہ مرد قبر کھودنے کے لیے تیار ہو رہے تھے ہر کسی کے دل میں عجیب سا خوف اور استراب تھا کہ کیا ہوگا جب قبر کھول دی جائے گی کیا وہ واقعی زینب کی لاش دیکھیں گے یا کوئی اور حیرت انگیز چیز قبر کی کھدائی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ زمین کے نیچے کا منظر سامنے آنے رگا جیسے جیسے قبر کے اندرونی حصے کا پتھر ہٹایا جاتا گیا لوگوں کی سانسے تیز ہونے لگی کچھ لوگ دعائیں پڑھنے لگے جبکہ کچھ خاموشی سے انتظار کر رہے تھے جب آخر کار قبر کا مکمل پتھر ہٹا دیا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے زینب کی لاش وہاں موجود نہ تھی بلکہ اس کی جگہ ایک قدیم اور خوبصورت صندوق رکھا ہوا تھا یہ وہی صندوق تھا جو زینب کے گھر میں اکثر بند رہتا جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے زینب کی میت کہاں ہے اور اس قبر کے اندر تو میت ہے ہی نہیں یہ معاملہ تو بہت زیادہ عجیب ہو چکا تھا اور جہاں تک بات اس صندوق کی تھی تو اس میں میں جانتی تھی کہ میں نے بھی اس کو دیکھا تھا دیکھنے میں کافی قدیم اور پرانا لگتا تھا لیکن میں یہی سمجھے کہ کپڑوں والا صندوق ہے اور ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے ایسی چیزیں گاؤں کے ہر کھر میں ہوتی تھے یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی لیکن یہ بات سب سے زیادہ عجیب تھی کہ میت کہاں گئی گاؤں کی لوگوں نے ہی تو اسے مٹی کے حوالے کیا تھا کیونکہ جب اس کا کفن دفن ہوا تو اس کا بیٹا بھی وہاں موجود نہیں تھا شوہر بھی نہیں تھا اور سب کچھ گاؤں والوں نہیں کیا تھا وہ سلبی عورتوں نے دیا اور مٹی کے حوالے کرنے والے بھی گاؤں کی لوگ ہی تھے پھر جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک میت کو قبر میں دفن آیا تو میت کہاں گئی مولوی صاحب نے سنگو احتیاط سے باہر نکالا اور اسے سب کے سامنے رکھا یہ کوئی عام سندوق نہیں تھا بلکہ یہ ایک قدیم اور نایاب چیز لگ رہی تھی سندوق پر نکاشی تھی اور اس کے کناروں پر سنہری رنگ کی باریک لکیر کھینچی ہوئی تھی سندوق کی خوبصورتی اور پرے اسراریت نے لوگوں کے دلوں میں اور بھی تجسس بیدا کر دیا مولوی صاحب نے تھیری سے سندوق کا ڈھککن کھلا جیسے ہی سندوق کھلا اس کے اندر ایک جمکتار روشنی پھوٹ نکلی اور اسی کے ساتھ ہی قرآن پاکی تلاوت کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگی سندوق کی اندر ایک قرآن پاک تھا جو بلکل اسی طرح کھلا ہوا تھا جیسے کوئی اس کی تلاوت کر رہا ہو یہ منظر دیکھ کر سب کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی گاؤں کی لوگ حیرت اور خوف کے درمیان کھڑے تھے مولوی صاحب نے جب قرآن پاکی عوراق پلٹے تو ان کے ہاتھوں میں ایک لرزش محسوس ہوئی قرآن کے صفات کے بیچوں بیچ ایک چم مقدس روشنی نکل رہی تھی اور اسی روشنی میں قرآن کی آیات کی آوازیں گونچ رہی تھی مولوی صاحب نے قرآن کو احتیاط سے اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا یہ وہی قرآن تھا جو زینب اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھا کرتی تھی لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا بلکہ زینب کی عبادت اور ایمان کا نایاب خزانہ تھا قرآن کی تلاوت کی آوازیں دراصل زینب کی روح کا ایک حصہ تھی جو مرنے کے بعد بھی خدا کی عبادت میں مصروف رہی مولوی صاحب نے کہا کہ یہ زینب کی نیک روح کے نشانی ہے اور شاید یہ صندوق اس کے خاندان کی کوئی مقدس نشانی تھی انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ خدا کا کرشمہ ہے جو زینب کی نیکی اور عبادت کا صلاح ہے وہ خدا کے قریب تھی اور اسی قرب نے اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا گاؤں کے لوگوں نے اس بات کو ایک موجزہ کے طور پر قبول کیا زینب کی نیکی اور اس کے قرآن کی تلاوت نے پورے گاؤں کو روحانی طور پر چھنچوڑ دیا لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے لگے اور قرآن پاکی تلاوت کو اپنی روز مرہ کے زندگی کا حصہ بنا لیا زینب کے اس واقعے نے گاؤں والوں کو ایک نئی روحشنی دکھا تھی انہوں نے سمجھا کہ زندگی کی اصل کامیابی دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ روحانی سکون اور خدا کی قربت میں ہے زینب نے دنیاوی دولت اور عیش و عشرت کو کبھی اہمیت نہیں دی بلکہ وہ ہمیشہ خدا کی یاد اور قرآن کی تلاوت میں مکن رہی نیکی اور اخلاص نے اس کی مات کے بعد بھی اسے زندہ رکھا زینب کی کہانے گاؤں کی بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک سبق بن گئی ہر کوئی زینب کی طرح نیک بڑھنے کی کوشش کرنے لگا اور لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان کو اور مضبوط کیا ہر وہ جان گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت خدا کی رضا اور قربت ہے زینب کی قبر سے نکلنے والی تلاوت کی آوازیں ایک یادگار واقعہ بن گئی جو گاؤں کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا یہ واقعہ نہ صرف زینب کی نیکی اور ایمان کی گواہی دیتا ہے بلکہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ خدا کے قریب ہونے والے لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں زینب کی قبر کا واقعہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک درس تھا وہ اپنی زندگی کو نیکی عبادت اور ایمان کے ساتھ گزارے زینب کی وراثت اس کے صندوق میں چھپی ہوئی نہیں تھی بلکہ اس کے دل میں تھی اور اس کا اثر گاؤں کے ہر فرد پر گہرا ہو چکا تھا سب گاؤں والوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ زینب ایک بہت ہی نیک اور اچھی خاتون تھی جس میں کوئی شک بھی نہیں تھا لیکن اصل میں معاملہ کچھ اور تھا جو ہمیں بعد میں پتا چلا زینب کی میت اس قبر کے اندر نہیں تھی کیونکہ اس قبرستان کے گرگر نے اپنی محنت مزدوری بچانے کے لیے ایک ایسی قبر زینب کے لیے تیار کروا دی جس کے نیچے سے پانے نہیں ہوتا رہتا تو قبر خراب ہو جاتی اسی لیے اس نے اس وقت تو اپنی محنت اور پیسے بچانے کے لیے یہ بات کر دی لیکن بعد میں کوئی موقع دے کے میت کو دوسری قبر میں شفٹ کر دیا کیونکہ جب زینب اس دنیا سے گئی تو وہ سب کی لیے لا فارس عورت تھی جس کے آگے پیچھے نہ تو کوئی تھا تو پھر اس کے لیے سردرتی کون لیتا کہ صحی جگہ پہ قبر ہو قبر ٹھیک بنائی جائے اور یہ وہ تو اپنے ہوتے ہیں جو آپ مرتے ہیں کے بعد بھی آپ کی آخری سفر کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں رہی بات اس صندوق کی تو جب اس آدمی نے صندوق کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور صندوق کو وہیں پر رہنے دیا لیکن باقی معاملات نکال لیے اور جب وہاں پہ میت تھی ہی نہیں تو مٹی کے دباؤ اور تھوڑی سی بھی لرزش کی وجہ سے اس صندوق کا ڈھکن ہیل جاتا تھا یہ صندوق کوئی عام صندوق نہیں تھا زینب کے بیٹے علی نے بتایا کہ ہمارے باپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ باہر کے ملک چلا گیا یعنی کہ کیونکہ میری ماں نے شرط رکھی تھی کہ میں تمہاری زندگی پہ کوئی حق نہیں رکھتی لیکن مجھ پر طلاق یافتہ ہونے کا داغ مطلقانا میں اسی ساری زندگی گزار لوں گی باپ پیسے بھیجتا تھا اور انہی بیسوں پہ میں آیاشی کرتا تھا لیکن شاید اس کو بھی اپنے کیے پہ شرمندگی تھی اسی لئے اس نے ماں کے لیے تحفہ بھیجا وہ تحفہ یہی صندوق تھا جس کے اندر ایک قرآن مجید رکھا جاتا ہے اور جب اس کو کھولتے ہیں اور اس کے دھکن ہلکا سا کھولتا ہے تو جس جگہ کو قرآن کو رکھا گیا وہاں سے ایک بٹن آن ہو جاتا ہے اور تلاوت کی آواز آنے لگتی ہے یہ صندوق سعودیہ سے منگوایا گیا تھا ظاہر ہے پاکستان میں اسی کوئی چیز نہیں بنتی یہ بالکل اسی سائنس پر بنایا گیا کہ جس سائنس پر وہ ڈبے بنایا جاتے ہیں جس میں عورت اپنے زیورات رکھتی ہیں جیسے ہی دھکن کھولتی ہیں تو میوزک کی آواز آنے لگتی ہے اور جو دھکن بند کرتی ہیں تو آواز آنا بند ہو جاتی ہے اسی طرح اس میں قرآن کی تلاوت کی ریکارڈنگ کو سیف آواز آنا بند ہو جاتی ہے اسی طرح اس میں قرآن کی تلاوت کی ریکارڈنگ کو سیف کیا گیا تھا کیونکہ پورا قرآن تو پتہ ہے کہ ایک ہی طرح سے پڑھا جاتا ہے اور کیونکہ یہ ڈبہ ری چارجیبل تھا اور باہر کا تھا اس لئے اس کی چارجنگ اتنے زیادہ تھی کہ یہ ایک دو مہینے تک بھی چارجی ریٹا تھا رہی بات میری تو میری شادی اس آدمی سے نہیں ہوئی کیونکہ اس نے اپنے لئے کسی اور عورت کو تلاش کر لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی اور میری شادی اچھی جگہ پر ہی ہوئی کیونکہ میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا لوگ اگر زینب کو اچھی خاتون سمجھتے تھے اور اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے تھے تو مجھے اس بات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ اس گاؤں کے لوگوں کو بے وکوف بنانا بہت آسان ہے یہ کسی بھی بات کو مان لیتے ہیں یہ لوگ ٹیکنالوجی سے اتنے دور تھے کہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ دنیا اس کی نوکری باہر کے ملک بھی اور وہ مجھے باہر کے ملک کھلی گیا اور اب میں یہاں پہ رہتی ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں خوش ہوں کہ میں اسی شہر میں آکے رہ رہی ہوں کیونکہ چہالت کوئی عام چیز نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی جنگ جہالت کی ہے جہالت کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ سب سے بڑی ہے اور ابھی تک اس میں کوئی جیت نہیں پایا کیونکہ آنے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ